بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد ایسٹرالجر علی زنجانی ادارہ اینہ قسمت اور ایکیو ٹی وی کی جانب سے پھر سے حاضر ہوں آج آپ لوگ کے ساتھ عمران خان کی تحریک میں سب سے زیادہ اہم کردار یوتھ نے ادا کیا اور وہ جو کہتے ہیں معاشروں میں بڑی سے بڑی تبدیلی نوجوانوں ہی کے ذریعے ممکن ہے تو عمران خان نے اس بات کو سچ کر دکھایا عمران خان کی حکومت نے برسر اقتدار آنے کے بعد بڑے بڑے اور سخت فیصلے کیے وہی حکومت سازی میں نوجوانوں کو بڑا حصہ دیا جس کی وجہ سے عمران خان کی کابینہ کے کچھ سینئر وزیر نوجوانوں کی اسی چستی سے کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کا مقابلہ نوجوان وزراء سے ہے جسے دیکھ کر بھی خوشی ہوتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے شاید اسی طرح سے آنے والے دنوں میں اس قوم کی تقدیر بدلے اور پاکستانیوں کے حالات بہتر ہوں آج اس ویڈیو میں ہم عمران خان کی کابینہ کے ایک اہم نوجوان وزیر مراد سعید کا ذکر کرنے جا رہے ہیں آج ہی انہوں نے وفاقی وزیر مواصلات کی حصیت سے حلف اٹھایا ہمارے ادارے اور ایکیو ٹی وی کی جانب سے ان کو بہت بہت مبارک ہو اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں توفیق دے کہ جس دیدہ دھلیری سے وہ اپنے قائد عمران خان اور ان کے ویجن کا دفاع کرتے ہیں اس سے زیادہ شدد سے پاکستان اور پاکستانی عوام کی خدمت کریں مراد سعید نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز زمانہ طالب علمی سے کیا ان کو صوبہ خیبر پختونخواہ انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن کا بانی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے اور وہ چار سال تک انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن کے پی کے مرکزی صدر رہے دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر باہ آسانی کامیاب ہوئے اپنی شولہ بیانی اور خطابت کے باعث عوام اور خصوصا نوجوان نسل میں انہیں خاصی پذیرائی حاصل ہے سیاسی کریئر میں فیک ڈگری سکینڈل اور مسلم لیگ نواز کے رہنما میا جاوید لطیف کے ساتھ تلخ کلامی کے باعث خبروں میں رہے لیکن اپنی محنت لگن اور پارٹی سے وفاداری کے باعث عمران خان کے قریبی اور پور اعتماد ساتھیوں میں بھی شامل ہیں آپ کو یہی بھی بتاتے چلیں کہ گزشتہ کابینہ کے طویل ترین اجلاس میں عمران خان نے اپنے تمام وزراء کی کارکردگی کو جانچا اس میں مراد سعید کی امتیازی کارکردگی کو بے حد سراہا گیا جس کے باعث وہ اب وزیر معاصلات کی حصیت سے کابینہ کا باقاعدہ حصہ ہیں آج اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ مراد سعید کی شخصیت کیسی ہے اور ستاروں کی روشنی میں ان کا سیاسی کریئر جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرنے جا رہا ہے مراد سعید سترہ اگس 1986 میں پیدا ہوئے جس کے مطابق ان کا برج اسد ہے برج اسد ایک آتشی برج ہے جس پر شمس حکمران ہے قوت حیات، ذہانت، سوشل سٹیٹس، رتبے، پیشے، شاہی وقار کا علامتی نشان ہے یہ عوامل اسد والوں کو مضبوط، نیک طبیعت، کردار اور قوت ارادی عطا کرتے ہیں کبھی کبھی شمس کے حبوط میں چلے جانے سے ان میں قوت ارادی کا فقدان اور تھکن کے اثار نمائی ہو جاتے ہیں مراد سعید مضبوط قوت ارادی کے حامل ہیں اور کسی بھی معاملے میں اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کرنے اور عملی انداز میں ایک بہترین منصوبہ ساز بھی ہیں اور یہ بہترین فیصلے کرنے کی صلاحیت سے بھی مالا مال ہے ان کے ستاروں کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو یہ کچھ حد تک ڈرامائی مگر بہت بہادر ہیں بے صبر، زدی، طلبگار، چرچڑے، منموجی اور اپنی حاکمیت قائم رکھنا اور اسے وسط دینے کے حوالے سے ان میں خاصی بے چینی پائی جاتی ہے ان کا رتبہ مختصر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک کے بعد دوسرے مسائل کو حل کرنے میں لگے رہتے ہیں یعنی کسی حد تک غیر مستقل مزاج بھی ہیں یہ دوسروں کے خیالات کا خیر مقدم کرتے ہیں قائدانہ صلاحیتوں کے باعث اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر اٹل رہتے ہیں چاہے اس میں ان کو پذیرائی ملے یا تنقید کا سامنا کرنا پڑے مگر یہ اپنے فیصلوں سے پیچھے نہیں ہٹتے یہ دوسروں پر انعیات کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں تاکہ لوگ انہیں باثر سمجھے یہ قصور وار کو سزا دیے بغیر نہیں رہتے اور شاز و نادر ہی کسی کو ماف کرتے ہیں جب تک وہ کلی طور پر کھٹنے نہ ٹیکتے مراد سعید انتہائی چکنہ رہتے ہیں اور مخالفین کو زیر کرنے کے لیے کسی نہ کسی سوچ یا منصوبہ بندی میں مبتلا رہتے ہیں اور خطرے کی بھنک ان کو وقت سے پہلے ہی ہو جاتی ہے اگر یہ اپنی صلاحیتوں کو سنبھالتے اور نکھارتے رہے تو یہ مستقبل میں بیرون ملک اور خارجہ امور کے محاذ کو بھی سمالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عمران خان کے نظریات یا ان کی شخصیت میں پتہ نہیں کوئی سہر انگیزی ہے جو مراد سعید کو ان کے ماتحد کام کرنے پر مجبور رکھے ہوئے ہیں ورنہ مراد سعید کے ستارے تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کسی کے ماتحد بھی کام کرنے کی بجائے اپنی الک شناخت کو بنانے کی طرف زیادہ اہمیت دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے ان کی سو دن کی کارکردگی میں ان کی صلاحیت اور انفرادیت کو پہچانا اور ان کو وزیر محوصلات کا عوضہ بھی دیا سولہ اپریل 2019 سے لے کر پندرہ مئی 2019 تک ان کے لیے صلاحیتوں کو منوانے کے لیے اور عزت میں اضافے اور حکومت کا ترجمان بننے کے لیے خوشگوار وقت ہے یعنی اس دوران وہ حکومت اور اپنے قائد کا بھرپور اور موثر دفاع کر سکیں گے سولہ اپریل 2019 سے لے کر پندرہ مئی 2019 تک ان کے لیے صلاحیتوں کو منوانے عزت میں اضافے اور حکومت کا ترجمان بننے کے لیے خوشگوار وقت ہے یعنی اس دوران وہ حکومت اور اپنے قائد کا بھرپور اور موثر دفاع کر سکیں گے جبکہ 19 اکتوبر 2019 سے لے کر سولہ نومبر 2019 تک ان کے لیے انتہائی مشکل وقت ہوگا ان کو اپنے مخالفین کی تنقید یا یوں کہہ لیں کہ یہ خود سے کچھ ایسی غلطیاں کر بیٹھیں گے کہ حکومت کو ان کا دفاع کرنا مشکل ہو جائے گا وزارت اور اسمبلی کی رکنیت کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے بہتر ہے کہ مراد سعید اس عرصے میں اپنی شولہ بیانیوں اور بغیر کسی ثبوت کے بیانات سے پرہیز کریں کیونکہ دوسرے کی غلطی ان کے سر پڑ سکتی ہے اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو ان کو بولنے سے پہلے اس بات کو تولنا بہت ضروری ہے 2019 ان کے لیے مہم جو مشکل میچورٹی کا سال ثابت ہوگا اور شاید اتنا آسان سال ثابت نہ ہو ناظرین تحریک پاکستان کے آغاز سے لے کر آج تک تمام رہنماؤں کا مخاطب نوجوان نسل رہی یقیناً پاکستانی نوجوان اپنی صلاحیتوں کے باعث پاکستان سمیت دنیا بھر میں اپنے آپ کو منوا رہے ہیں ویڈیو کے اختتام میں حکیم الامت علامہ اقبال کا ایک شیر جس میں ان کا مخاطب نوجوان نسل ہے اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی